مشرف نے اپنی بک میں بھی اگر آپ نے ان کی بک پڑھی ہو اس میں بھی لکھا ہے اور انہوں نے انٹرویوز میں بھی یہ بات ایکسپٹ کی ہے کہ پاکستان نے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بیچ 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 دیئے تھے ادھر آفغان وار کے ٹائم پہ اور ٹیروریسٹ اور اس قسم کی جو آٹفٹس ہم نے بنائی جو کہ آفکورس ہماری ایجنسیز نے بنائی ہماری جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کی مدد کے بغیر یا ان کی آشیوات کے بغیر نہیں بن سکتی تھی چاہے وہ حافظ صحیح دو چاہے اور دوسری ایجنسیز ہوں ہم نے دس سال اسامہ بن لادن کو یہاں بٹھا کے رکھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا ہماری نمبر ون ایجنسی کو معلومی نہیں ہوا کہ اسامہ بن لادن ہی آ رہتا ہے بگر اس کی ریزن یہی تھی کہ افغان وارڈ چل رہی تھی اور ہمیں جو ہے ڈبے بھر بھر کے بلکہ کنٹینرز بھر بھر کے ڈالر مل رہے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہو آپ کے سامنے ہمیں جو بھی ڈالر دیتا ہے ہم اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیتے ہیں کیا ہم چائنا کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسلم کی کیا حالت ہے وہاں پہ نام محمد نہیں رکھا جا سکتا وہاں پہ مسجد ہیں جو ہیں ان کو گرا دیا جاتا ہے وہاں کے مسلم کو کس طرح سے پریشان کی کیا جاتے لیکن ہم چائنا کو کچھ نہیں کہتے جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ان کو یہ بات کی گئی تھی بلکہ کسی انٹرنیشنل میڈیا نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کیوں نہیں کہتے چائنا کو تو انہوں نے کہا تا جی میں الگ سے بات کروں گا مطلب انڈیا کے لیے تو انیٹی ڈیشن میں چلے جاتے ہیں کہ کشمیر پہ یہ ہو گیا اور مائنورٹی پہ وہ ہو گیا لیکن چائنا کے لیے انہوں نے کہا کہ میں الگ سے ان سے بات کر لوں گا آپ نے پہلے کہا کہ کشمیر ہماری ش کال دیا اگر ہم کچھ سیکھ لیں گے انڈیا سے اور اگر انڈیا سے کچھ سیکھتے ہیں آپ کو شرم آ رہی ہے تو جو انڈیا انڈین پرائی منسٹر ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی کنٹری کو آگے لے کر جا رہے ہیں کس طرح سے اپنی کنٹری کو ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے فرانس ہو یا ایون گلف کنٹریز وہاں پر بھی جو ہے وہ انڈیا کی بڑی واوا ہو رہی ہے لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو اس سے گھبران ہونے کی یا پریشان ہونے کی یا برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ وہ اسی لئے کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت سٹراؤں ہوتی جہ رہی ہے اور جب آپ کی اکانومی سٹراؤں ہوتی ہے تو آپ کسی بھی کنٹری میں جا کر انڈیا پرائی منسٹر بات کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی جیٹ لینا چاہ رہے ہیں یا وہ کوئی اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں انویسمنٹ چاہ رہے ہیں یا وہ کسی بھی قسم کے ہتھیار یا کوئی بھی چیز اپنے کنٹری کے لیے لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے وہ دے سکتے ہیں پیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بار بار انڈین پرائی منسٹر ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا رہے ہیں اور جا کر ظاہر ہے کہ ان کو صرف سکسس مل رہی ہے اس وقت یہ آپ نے دیکھا ہوگا فرانس میں ان کو سب سے بڑا جو ان کا ایوارڈ ہوتا ہے وہ ان کو بالکل دیا گیا ہے لیکن ظاہر اس میں ان کی بہت ایفرٹ ہے ان کی بہت بینت ہے اور نہ صرف ان کی ان کی پوری ٹیم کی ایفرٹ ہے میں یہ کہوں گی کہ اکیلے پرائی منسٹر کا کام نہیں ہوتا پوری ٹیم ہوتی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں انفورچنٹلی یہ رہا ہے کہ ٹیم نہیں ملی کسی بھی پرائی منسٹر کو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو جب بھی آئے لوگوں نے اپنے فیورٹ اور اپنے جو ان کے فرنڈز ہو یا فیاملی ہو ان کو منسٹریز دے دی اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اتنا برا حال ہے تو اگر ہم کچھ سیکھ لیں گے انڈیا سے اور جیسے کہ کل میرے شو میں ساجی تار صاحب نے کہا کہ اگر انڈیا سے کچھ سیکھتے ہیں آپ کو شرم آ رہی ہیں تو مگلہ دیش سے سیکھ لیں لیکن پلیز کسی سے سیکھ لیں تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے ایسے ہی ہے میں ایک سوال میرے مائنڈ میں ہمیشہ رہتا ہے میں پبلک سے بھی پوچھتا ہوں اگر کوئی جرنلیسٹ ملتا ہے اس سے پوچھتا ہوں آپ جیسے کوئی سینئر ملتے ہیں اس سے بھی کوشش کرتا ہوں پوچھوں سمجھوں کیا وجہ ہے یو اے کی بات کریں انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہے پاکستان کی بات کریں سب کانٹیننٹ کی بات کریں ہم مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پہ یو اے یہاں پہ مطلب عرب آئے اور اسری کے سفر اسلام آیا ہم تو بھی کچھ ٹائم پہلے مسلمان ہوئے اگر ہسٹری کی بات کریں جو ہمیشہ سے مسلمان ہیں مطلب جو جو اسلام کو یہاں لے کر آئے وہ انڈینز کے ساتھ وہ ہندووں کے ساتھ وہ نون مسلم کے ساتھ وہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے میں لگے ہمیں ہیں وہ بزنس کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک ہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو نون مسلم ہے یہ کبھی دوست نہیں تو یہ اس کے ساتھ ریلیشن نہیں کیا آپ مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتے یہ صرف بہانہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ پیسہ تو ہم سب لوگوں سے لینے کو تیار ہوتے ہیں ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف سعودیہ سے لیں گے یا صرف گلف کنٹری سے لیں گے پیسہ اگر ہم مانگنے لیں نکلتے ہیں تو پھر ہم نہ چائنا کو دیکھتے ہیں جو کسی بھی خدا پہ یقین نہیں رکھتا اور نہ ہم آئے میں سے ڈرتے ہیں کہ جو کہ بالکل نون مسلم کنٹری ہے ہاں انڈیا کے ساتھ ہمیں پرابلم رہتا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ میں نے کئی بار اپنے شوز میں بھی کہا ہے پرابلم سال ہو سکتا ہے اگر انڈیا گورنمنٹ پاکستان کو کوئی لون دے دے اس سے ہوگا یہ کہ دونوں کے مسئلہ حال ہو جائیں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک تو پاکستان کو پیسہ مل جائے گا ٹھیک ہے پیسے ان کے پاس ان کی اکانومی کافی سٹرانگ جا رہی ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر پاکستان ان سے تین چار بلین ڈالر مانگ لے تو وہ لوگ دے دیں گے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جب کبھی پاکستان کچھ بولنے کی کوشش کرے گا کہ جی مائنورٹیز کو یہ ہو رہا ہے حالانکہ ہمیں اپنی مائنورٹیز کے پرابلم دکھائی نہیں دیتے لیکن ہمیں انڈیا کے نظر آتے ہیں تو ہم اس پہ جب بولیں گے جب ہم کشمیر پہ بات کریں گے یا جب ہم کوئی ایسی بات کریں گے جو ہم ان کے اگینسٹ بولتے ہیں تو اس صورت میں انڈیا پرائے منسٹر اور انڈیا گورنمنٹ ہم سے اپنے پیسے واپس مانگنے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی وہ پیسہ واپس مانگیں گے ہم بولنا چھوڑ دیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہوگا انڈیا گورنمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان گورنمنٹ کے لیے بھی کہ انڈیا گورنمنٹ سے کچھ پیسے مانگ لیں آسانی سے مل جائیں گے ساتھ میں ہی کنٹری ہے دور سے بھی نہیں بھیجنے پڑیں گے اور انڈیا گورنمنٹ کا صرف اور صرف فائدہ ہے اس لیے کہ وہ آلریڈی فور ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن چکے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے ٹونٹی سیونٹی پائیف تک وہ سیکنڈ ڈمبر پہ پہنچ جائے گی ان کی اکانومی ورلڈ کی تو اگر وہ کچھ پیسے ہمیں دے دیں گے اور ہم یہاں پہ شانتی سے پیٹیں گے ان کو تنگ بھی نہیں کریں گے تو ان کو کام کرنے میں آسانی رہ گی اور ہمارے بھی بہت سے ایشو سالو ہو جائیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر انڈیا بھی ہمیں پیسے دے گا تو ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چھوڑ دیں گے ہم کشمیر ایشو کو سالو کرنے کی طرف آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسیبل ہے بلکل پاسیبل ہے اس لیے کہ ہمیں جو بھی ڈالر دیتا ہے ہم اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیتے ہیں کیا ہم چائنہ کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسلم کی کیا حالت ہے وہاں پہ نام محمد نہیں رکھا جا سکتا وہاں پہ مسجد جو ہیں ان کو گرا دیا جاتا ہے وہاں کے مسلم کو کس طرح سے پریشان کیا جاتے لیکن ہم چائنہ کو کچھ نہیں کہتے جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ان کو یہ بات کی گئی تھی بلکہ کسی انٹرنیشنل میڈیا نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کیوں نہیں کہتے چائنہ کو تو انہوں نے کہا تھا جی میں الگ سے بات کروں گا مطلب انڈیا کے لیے تو انیٹر نیشن میں چلے جاتے ہیں کہ کشمیر پہ یہ ہو گیا اور مائنورٹی پہ وہ ہو گیا لیکن چائنہ کے لیے انہوں نے کہا کہ میں الگ سے ان سے بات کر لوں گا تو ظاہر ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے پیسہ تو ہمارا جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ سیونٹی سکس ایر سے ہم نے کوئی کھایا کمائیا کچھ نہیں ہے صرف اور صرف مانگ کر ہی گزارہ کیا ہے آپ مجھے ایک ایسا ٹائم بتا دیں جب پاکستان نے پروپر طریقے سے ٹریڈ کی ہو کام کیا ہو اور کسی سے پیسہ نہ مانگا ہو تو شاید ہی آپ کو کوئی ایسا ٹائم ملے گا یا ایسا کوئی سال ملے گا زیادہ تر ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے پہلے تو ہم جو ہے وہ اس سے لیتے رہے امریکہ سے پیسے لیتے رہے اور ڈرون اٹیک کرواتے رہے افغانستان کے اوپر افغانستان والوں کو بھی بیس سال کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ ہم کر کیا رہے تھے ڈبل گیم جو ہم کل رہے تھے اس کے بعد ہم نے ادھر سے ڈالر پکڑے باقی ہم نے مانگ تانکے کبھی کبھی فلڈ آ گیا اوپر والے کی مہربانی سے کبھی ارد کو ایک آ گیا اور ہمارا مانگنا بند نہیں ہوا تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چائنہ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو ہم انڈیا کو بھی کچھ بھی کہنا بند کر دیں گے ویسے بھی اگر وہ لوگ تین چار بلین ڈالر دے دیں گے صرف ٹرائے کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے خاموش رہیں گے اور کیا نہیں بولیں گے بلکل ایسے ہی ہے پھر دوبارہ سیمن کی آشا بیش ہے سٹارٹ ہو جائے گی اور بڑی بات آپ نے چائنہ کے حوالے سے بات کی ہے پاکستان میں کہا جاتا ہے کشمیر پاکستان کی شاراغ ہے تو یہی شاراغ کا حصہ ہم نے چائنہ کو گفٹ بھی کیا ہے جو کہ تب ہمیں فیل نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ پاکستان میں کس ٹائم پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ چیز جان کے کہ ڈیولپمنٹ میشہ ہوئی ہے مارشلہ کے دور میں موسٹلی موسٹلی جو جرنیل ہیں ان کے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا کیا راز ہے ہم نے تو یہ سنا تھا اگر کہیں مارشلہ لگتی ہے تو دس سال بیس سال کنٹری پیچھے چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو ڈیولپمنٹ مارشلہ کے ٹائم پہ ہوتی ہے موسٹلی اس کی ایک بڑی وجہ تو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کشمیر ہماری شہر آگے بلکل اور بنگلہ دیش ہمارا پینڈکس تھا اس لیے ہم نے کٹ کے نکال دیا لیکن سازن میں آپ کو یہ بھی بتا دی چلوں کہ بلکل ایسا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ آتی ہے تو پاکستان میں ڈالر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور کئی چیز ہو رہی تھی لیکن اس کا ریزن نازح سے اگر زیاؤ لگ کے زمانے میں جائیں تو اس وقت بھی یہ افغان وار شروع ہو چکی تھی اور افغان وار کے نام پر پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے اس وقت بھی کوئی کمان ہی رہتے مشرف کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا جب پرویز مشرف کا زمانہ آیا تب بھی یہی تھا کہ افغان وار تھی اور ہم جو ہے وہ سو کالڈ وار آف ٹیرر میں ہم حصہ لے رہتے اور جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپنے اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے جن کو بیچا گیا تھا اور یہ پرویز مشرف نے اپنی بک میں بھی اگر آپ نے ان کی بک پڑھی ہو اس میں بھی لکھا ہے اور انہوں نے انٹرویوز میں بھی یہ بات ایکسپٹ کی ہے کہ پاکستان نے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بیچ 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 دیئے تھے ادھر آ افغان وار کے ٹائم پہ اور ٹیررسٹ اور اس قسم کی جو آٹفٹس ہم نے بنائی جو کہ آف کورس ہماری ایجنسیز نے بنائی ہماری جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کی مدد کے بغیر یا ان کے آشیوات کے بغیر نہیں بن سکتی تھی چاہے وہ حافظ صحیح دو چاہے اور دوسری ایجنسیز ہوں ہم نے دس سال اسامہ بن لادن کو یہاں بٹھا کے رکھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا ہماری نمبر ون ایجنسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اسامہ بن لادن ہی آ رہتا ہے تو جب اس قسم کے کام ہم نے کیے اور ڈبل گیم کھیلی اور یہ ڈبل گیم زیادہ تر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی زمانے میں کھیلے گئے جب ہماریاں ڈکٹیٹرشپ دی تو پیسہ تو آنا ہی تھا تو پیسہ آ گیا مشرف نے بھی ایک آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر ریٹ جو تھا وہ روک کر بہت زیادہ ٹائم کے لیے رکھا تھا سکسٹی فور یا سکسٹی فائی ایسا کچھ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ڈالر ریٹ رہا تھا مگر اس کی ریزن یہی تھی کہ افغان وارڈ چل رہی تھی اور ہمیں جو ہے ڈبے بھر بھر کے بلکہ کنٹینرز بھر بھر کے ڈالر مل رہے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ایسے ہی ہے اور کہا یہ جاتا ہے اکثر میں پبلک میں جب بات کرنے جاتا ہوں انٹریو لینے جاتا ہوں یا ایون سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب نائنٹین نائنٹیز کی بات کریں ایٹیز کی بات کریں تو انڈیا میں آئی آئی ٹی پہ ورک ہو رہا تھا اور پاکستان میں آئی ٹی پہ ورک ہو رہا تھا وہ آئی ٹی کا کیا پورا مطلب ہے یہ آپ بہتر جانتی ہیں تو میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا انڈیا کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ جتنے بھی کنٹریز پہ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں ایک دو چیز کامن نظر آتی ہے ایک پہلے نمبر پہ تو وہ جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور فورن انویسمنٹ کو اپنے کنٹری کی طرف لے کر جا رہے ہیں سیکنڈلی جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ ٹکنالوجی کو بہت فوکس کر رہے ہیں آرٹیفیشل ٹکنالوجی ہو سپیس ٹکنالوجی ہو آئی ٹی ہو ان چیزوں کے اوپر بہت ورک کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ان کے پاس ٹیم بہت اچھی ہے جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں ظاہر ہے کہ پرائیم نیسٹر کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے جو ایڈوائز کرتی ہے ساتھ کام کرتی ہے آہ وہ پاکستان کے پاس کبھی نہیں رہی جو بھی پاکستان کے پرائیم نیسٹرز آئے ان کی ٹیم کبھی بھی ایسی نہیں رہی جو اس کام کو جانتی ہو اسی وجہ سے یہاں پر ہم نے وہ سب کچھ ہوتے نہیں دیکھا دوسرا بہت سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمید شاہ صاحب ہوں یا پی ایم موڈی دونوں گجراتی ہیں اور گجراتی فیاملیز یا گجراتی لوگ جوتے ہیں وہ بزنس منڈڈ ہوتے ہیں وہ پہلے پیسہ سوچتے ہیں پھر آگے کچھ اور بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے وہ ہی important ہے لیکن ہمارے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس منڈڈ ہیں اور کیونکہ بزنس community سے belong کرتے ہیں لیکن ان کو بھی شاید اس طریقے سے کام کرنا یا تو آیا نہیں یا کرنے نہیں دیا گیا کیونکہ ہمیں یا ہمارے لوگوں کو جو policy makers ہیں ان کو تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ بہت کوئی بھی prime minister زیادہ powerful نہ ہو جائے کہ جس سے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ country کو کون چلاتا ہے سب لوگ جانتے ہیں تو اسی وجہ سے شاید ہم لوگوں کی آج یہ حالت ہے لیکن unfortunately حالت خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہوتی گئی ہے لیکن اب ان کو بزید پیسہ بھی نہیں ملنے والا کیونکہ جو countries دے سکتی تھی انہوں نے دے دی ہیں اب لوگ تنگ آگئے اگر کوئی آپ کا دوست ہو چاہے وہ آہ کتنا ہی قریبی دوستو آپ سے اگر وہ پیسے مانگے گا آپ کتنی بار اس کی مدد کر پائیں گے ظاہر ہے دو بار چار بار چھے بار پھر آپ کہیں گے کہ پھر فون اٹھانا بن کر دیں گے اب پاکستان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ چاہے وہ friendly countries ہوں یا unfriendly countries ہوں انہوں نے اب ان کو تھوڑا سا سائد لائن دکھائی ہے لیکن اللہ کرے کہ ان کو کچھ اکل بھی آئے اور یہ کام کرنا شروع کریں اور سوچیں کہ ہمارے سے بھی آئی ٹی سے لوگ نکل سکتے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ کام کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ پاکستان میں ٹالنٹ کی کمی ہے لیکن ہم اس ٹالنٹ کو نہ تو آگے لاتے ہیں نہ ہی کوئی ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے کہ وہ ٹالنٹ پالش ہو سکے یا دنیا میں کہیں جا کر یا پاکستان میں ہی رہ کر کوئی ایسا کام کر سکے جس سے پاکستان کو سنبھالا جا سکے ہیں ڈیفینیٹلی میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ اگر میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہوں اگر میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں یا کوئی بھی کام کرتا ہوں میں بھی اپریشیٹ کروں میں آرزو جی کو بلاؤں اور بولوں کہ میم آج پاکستان نے یہ اچیومنٹ کیا اس کے اوپر بات کریں گے میم آج پاکستان میں یہ ڈیویلپمنٹ ہویا اس کے اوپر بات کریں گے میرا بھی دل چاہتا ہے اور ڈیفینیٹلی میم کا آرزو جی کا بھی یہ دل چاہتا ہوگا لیکن ہمیں کچھ چیز بہتری کی طرف ہوتی تو نظر آئے آپ یہ بتائیے گا ہمیں پاکستان میں سٹارٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ وہ انڈیا کا پرائیم نیسٹر بنا ہے وہ چائے بیچنے والا ہے چائے بیچنے والے کو انڈیا نے پرائیم نیسٹر بنا دیا ہے وہ ہی چائے بیچنے والا آج انڈیا کا لیڈر نہیں بلکہ ورلڈ کا لیڈر بن کے سامنے آرہا ہے جس طریقے سے انٹرنیشنل سے ہے انڈیا کی ان کے پرائیم نیسٹر کی اور جتنی ریسپیکٹ دی جا رہی ہے کیا سمجھتی ہیں ہمارے یہاں پہ بھی پھر کوئی چائے والا ہو جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ضرور ووٹ دوں گا بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اریک کا کام جو ہے وہ چائے وہ چائے کیوں نہ بیچ رہا ہوں وہ اچھا سمجھا جاتا ہے اگر وہ امانداری سے کریں ہماری ابھی سب کوئی ایسے جو ہے نا وہ بادشاہ اور وہ نہیں آئے ہوئے راجے مہاراجے نہیں آئے ہوئے زرداری صاحب جو ہیں ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ تو کراچی میں جو بیمبوی نے اسے اندھمائے اس کے ٹکٹ بلک کیا کرتے تھے تو ٹکٹ بلک کرنے سے تو بیٹر ہے نا کہ آپ چائے بیج لیں نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے لوہار کی اولاد اور پتنی کیا کیا بولا گیا اور عمران خان صاحب کو تو ابھی آپ دیکھی چکے ہیں کہ توشہ خانہ اور کس طرح کے کیسز ہیں تو یہ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ اپنی ایک پرسنالیٹی ہوتی ہے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے امانداری ہوتی ہے آپ اس وقت ایک سنگل کرپشن کیس جو ہے وہ انڈین پرائی منسٹر کے اوپر نہیں ہے اور نہ بتا سکتے ہیں آپ کے اپنے لیڈر عمران خان سمجھ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا مردی آپ برا بھلا کہیے لیکن موڈی جی کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے اور یہاں پر جتنے بھی پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے اس وقت بھی بیٹھے عمران خان کے ٹائم پہ بھی جو بیٹھے تھے اور آئندہ بھی جو بیٹھیں گے سب کے اوپر کرپشن کیسز ہیں اور اس کے بعد سب بیٹھے ہوتے ہیں بڑے وکٹری کے نشان بناتے ہیں ہماری جیل سے بارہ کے وکٹری کے نشان بناتے ہیں ہماری کنٹری میں ہی لوگ ہوتے شاید کئی اور لوگ مو چھپاتے ہوں گے کہ جیل سے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور بلکل کام کرنے والا ہونا چاہیے اور ہماری ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ کہ پاکستان سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے جتنے لوگ ہیں وہ بس یہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ہمیں ویزا لگ جائے ہم یہاں سے بھاگ جائے لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہاں رہ کر اس کنٹری کو ٹھیک کیا جائے definitely ایسے یار آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جیل جانا ہمارے پاکستان میں بالکل عام سی بات ہے even ہمارے بڑے بڑے میسٹر میں نام نہیں لیتا ہمارے بڑے بڑے میسٹر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ جو حد کڑی ہے یہ تو زیور ہے مرد کا پالیٹیشن کا زیور ہے اور جیل سسرال ہے مطلب آپ سمجھ گئے ہوگی میں کن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو شاید یہی منٹیلیٹی کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے دوسری سائٹ پہ اگر بات کریں تکنالوجی کے حوالے سے چندریان 3 لانچ کیا گیا اور پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا پوری دنیا کی نظر چندریان 3 پہ ابھی تک موجود ہے لیکن اس سے پہلے جب چندریان 2 کی بات کریں تو پاکستان نے بہت کریٹی سائز کیا even میمز بنائی پاکستان کے جو اس ٹائم کے منسٹر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فواہ چودری صاحب انہوں نے بڑا مطلب اس طریقے سے تنز کیا آج وہی کنگریچولیشن کہتے نظر آ رہے ہیں انڈیا کو دیکھیں یہ تو بڑی انفورچنیٹ سی بات ہے لیکن یہ ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو دوسرے لوگ پارٹی کرتے اور ہماری یہ تو خاص طور پر پارٹی ہوتی ہے اس وقت بھی فواہ چودری صاحب انہوں نے بڑے سکین تھی اور بڑے خوشی کا ازدار کیا تھا کہ یہ پروڈیکٹن کا پیل ہوا تھا لیکن اگر ٹائم کے ساتھ وہ صدر گئے ہیں اور انہوں نے تھوڑی تمیز سیکھ لی ہے اور اب وہ اگر مبارک بات دے رہے تو ان کو چانس دینا چاہیے میرے پیال ہے اچھی بات ہے اگر وہ مبارک بات دے رہے تو اچھے طریقے سے اور آئندہ ہم امید کرتے ہیں اور ہم وش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس قسم کی کوئی بات نہ کرے اس لئے کہ کم ہم سے کم انڈیا نے ٹرائے تو کیا تھا ہم نے تو ٹرائے بھی نہیں کیا ہم تو ٹرائے کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کوشش کر لیتے اگر انہوں نے کوشش کی تو بھی جو ہے وہ اچھی بات ہے اور اس وقت تو بلکہ میں نے دیکھا تھا سب لوگ رو رہے تھے جب وہ پروڈیکٹ فیل ہوا تھا ان کا وہ چندریان ٹو کا فلاپ ہوا تھا تو لوگ رو رہے تھے تو بلکہ میں بھی رو رہے لگی ان کو دیکھے بڑی موشنل سی وہ آ رہی تھی کہ ویڈیوز کے نیوز آ رہی تھی اس میں موڈی جی جان سب کو جا کے ان کے پرائی منسٹر جو ہیں وہ دلاسہ دے رہے تھے یا نہیں کوئی بات نہیں اور دیکھیں ہوتا ہے لائف میں بہت بار ہوتا ہے کئی بار لوگوں کو فیلیر دیکھنا پڑتا ہے لیکن پھر امت کرنی چاہیے اور پھر آگے بڑھ کر دوبارہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بھی ہم کو سیکھنا چاہیے انڈیا سے ڈیفینیٹلی آپ نے بولا کہ اگر انہوں نے یہ کنگریچولیشن بولا ہے اگر وہ پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف آئے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں اس چیز کو سراہنا چاہیے لیکن میں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اگر میرے جیسا کوئی پاکستانی کوئی عام انسان کوئی یوت سے اٹھ کے انڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہے کسی چیز پہ تو اسے اگدار کہہ دیا جاتا ہے ہمارے پرائیم میسٹر ہوں وہ جب دل چاہے اپریشیٹ کریں جب دل چاہے کریٹیسائز کریں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیا میرے پاس آئی ڈی کارڈ کوئی اور ہے پاکستان کا اور ان کے پاس کوئی اور آئی ڈی کارڈ ہے دیکھیں اگر تو آپ کو گداری کا سیٹیفیکیٹ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کام ٹھیک کریں اگر ابھی تک آپ کو کسی نے پاکستان میں گدار نہیں کہا تو پھر آپ سوڑا سا احتیاط کیجئے اس کا مطلب ہے آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے تو پاکستان میں اگر کسی کو گدار کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل صحیح رستے پر ہیں اور آپ ٹھیک کام کریں اس لئے اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں باقی ظاہر ہے کہ جو لیڈرز ہیں ان کی کچھ اور زبان ہوتی ہے ان کے لیے رول بھی الگ ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں جو نائنٹھ میں کا تماشا چلا تھا اس کے بعد جو ہے وہ کئی لوگوں کو ارسٹ کر کے جیل میں ڈالا ہوئے لیکن عمران خان سا بار گھومتے پھر تے نظر آتے ہیں آپ کو ان کو بار بار عدالت بھی چھوڑ دیتی ہے اور لوگ بھی کچھ نہیں کہہ رہے تو جو عام پبلک ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے قانون کچھ اور ہے ورنہ نائنٹھ میں کا جو انسیڈنٹ تھا اس کا ماسٹر وائنڈ جب بار بار عمران خان کو بتایا جا رہا ہے تو عمران خان سے بھی سوال جواب ہونے چاہیے ہم کو بھی عرص کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایک سو دو لوگ اس وقت جو ہے ملیٹری کورٹ کے کیسز بھگت رہے ہیں اور وہ عام لوگ ہیں اور ہماروں کی بھی عام لوگ ہیں جنہیں بند کیا گیا جیل میں بلکل تو وہی بات ہے کہ میں اور آپ عام لوگوں میں آتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو کوئی خاص بات نہیں ہاں یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی ظاہرین کے لیے قانون نہ لگ ہے لیکن اب اب یوز کی سوچ بدل چکی ہے شاید یہ بڑے چھوٹے والا کنسپٹ ہمیں ختم کرنا ہوگا اگر وہ بڑے ہیں تو ہم بھی بڑے ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں عام ہیں تو پھر ہم عام ہیں ادروائز ہم بھی عام نہیں ہیں میں یہ نائنٹھ میں کا آپ نے واقعے کا ذکر کیا ابھی کچھ ہی دن پہلے نائنٹھ میں کے حوالے سے پاکستان میں ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے اور جس میں جب بشمن کا دکھایا جاتا ہے تو وہاں پر انڈیا کے پرائم نیسٹر کو پکٹرائز کیا جاتا ہے ان کی تصویر لگائی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ ایک واقعے سے انڈیا کا دور دور تک اگر لینا دینا نہیں ہے پھر بھی ہم اس میں بھی انڈیا کو ایزے دشمن پکٹرائز کریں گے اپنی یوتھ اپنے پبلک میں یہ بات بٹھائیں گے کہ اگر دشمن ہے یعنی دشمن کا مطلب ہی انڈیا ہے ہمارے یہاں پہ یہ کنسپٹ بنایا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو ہم سیونٹی سکس ہمارا دشمن ہے اور انڈیا سب کچھ کر رہا ہے حال ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے اور جس طرح سے وہ پروگریس کر رہے ہیں ہم کے پاس فالتو کاموں کا ٹائم میرے کہلے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہماریا یہی کہا جاتا ہے تاکہ پھر ہم ڈیفنس بجٹ لے سکیں تاکہ ہم ہر چیز کو اپنے اوپر سے اٹھا کے کسی دوسرے پر ڈال سکیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا آج یہ حال ہے اگر یہ ان چیزوں کو روک لگا دیں اور اپنے دماغوں کو صحیح کر لیں کہ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے تو شاید بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں ٹھیک ہو جائیں مگر انفرشنٹلی ابھی فیلال ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو ہم سیونٹی سکس ایر سے دیکھتے آ رہے ہیں میں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے لیکن لاس میں مجھے یہ واقعہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا سیما حیدر اور سچین کی جو پاپ جی لاف سٹوری ہے آپ بہت سے چینلز پہ دکھیں انڈیا کے چینلز پہ دکھیں یوٹیوب پہ بہت سے چینلز پہ آپ دکھیں جہاں پہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کی اپنی اپنی اپنین دی کیا کہنا چاہیں گی آپ کو یہ ایک سیمپل لاف سٹوری لگتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش جسے ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ کہاں تک کیا بات صحیح ہے لیکن مجھے یہ سیمپل لاف سٹوری نہیں لگتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبر ہے ان کی ان کی سٹوری میں کیونکہ جس طرح سے یہ پہنچی ہیں آہ دوبائی اور دوبائی سے نیپال نیپال سے انڈیا اور پھر جا کر وہاں دھار کارڈ بھی فیک بنوا لیا پاسپورٹ بھی بنوا لیا اپنا سم اور موبائل بھی توڑ دیا ایک جو پاکستان پاکستانی نمبر تھا جس کے اندر اور جس طرح سے ساڑی پہن رہی ہیں بلکل پرفیکٹلی میں بھی ساڑی کبھی کبھار شوز وغیرہ میں پہنتی ہوں لیکن اور لوگ بھی پہنتے لیکن اتنے پرفیکٹلی کوئی نہیں پہن پاتا اس کے بعد جس طرح سے وہ لینگویج استعمال کا ہنڈی لینگویج جو بلکل بلکل جس طریقے سے وہ ہنڈی لینگویج میں بات کرتی ہیں تو جیسے میں پہلے کہا کہ میرا میرے جو پیرنٹس سے وہ انڈیا سے ہی آئے تھے تو میرے گھر میں تو بہت زیادہ ہنڈی یوز ہوتی ہے لیکن اتنی ہنڈی پھر بھی نہیں ہوتی اور یا اتنی ہنڈی پھر بھی نہیں ہے بولی جاتی جتنی کہ وہ بات کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے اور جب انڈیا پاکستان کا معاملہ ہو تو پھر چیزیں اتنی سادھی نہیں رہ جاتی تو میرا خیال ہے اس کا فول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس بات کی اور اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کو پاکستان واپس بھیجیں وہ پروپر طریقے سے اپلائے کریں ویزا اور جو بھی پروسس ہوتا ہے اس کے بعد ان کو بھارت جو ہے وہ جانا چاہیے ادروائز کوئی چاہے پاکستانی ہو یا انڈیا نے ان کے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو پاکستان میں اگر واپس آئیں گی کیا انہیں پاکستان کے لوگ ایکسپٹ کریں گے کیا وہ زندہ بچیں گی کیا انہیں اس طریقے سے لائف بزارنے کی اجازت یا پھر ایک محول بنایا جائے گا کیسا پاسیبل ہے یہ تو اب گورمنٹ پہ اور ایجنسیز پہ ڈیفینڈ کرتا ہے لیکن پاکستان میں اگر کوئی یہ سب کچھ نہ بھی کرے تب بھی کون سے کسی کی جان جو ہے وہ بڑی حفاظت سے یہاں پہ تو ہر ایک ہی ایسے گھوم رہا ہے کہ لگتا ہے کہ بتا نہیں آج ہیں کل ہوں گے یا نہیں تو اس میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا جہاں پہ سلمان تاثیر صاحب کو مار دیا گیا مشال خان کو مار دیا گیا وہاں پہ کچھ بھی پوسیبل ہے لیکن جو لوگ یہ سب کچھ نہیں کر رہے کیا ان کی